لکھناؤں کے محلال گنج میں یفتی سے گینگ ریپ ماملے میں پولیس نے پانچ لوگوں کو حراست مل گیا ہے اور ان سے پوچھتا جاری ہے اس گھٹا کو لے کر گری منترالے نے یو پی سرکار سے رپورٹ طلب کی ہے پولیس کی اب تک کی چھانبین سے پتا چلا ہے کہ درندگی کا شکار ہوئی یفتی پی جی آئی میں کام کرتی تھی اور لکھناؤں میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے ہاتھ اہم سراغ لگے ہیں اور وہ جلد ہی اپرادھی کو دھردہ بوچیں گے ادھر اس واردات سے ناراض مہیلہ سنگٹھونوں نے مکھے منتری دفتر پر ہنگامہ کیا لکھناؤں کے محلال گنج علاقے میں ریپ کے بعد ہتیا کر پھیکی گئی لاش پی جی آئی کی ایک کرمچاری کی تھی جو اپنے دو بچوں کے ساتھ لکھناؤں میں رہتی تھی پتی کی موت کے بعد اسے پی جی آئی میں نوکری ملی تھی اس کے بعد اس کی لاش ملے یوتی کی شناخت ہوتے ہی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کا پتہ چل گیا ہے جو اس کے ساتھ تھا انویسٹیگیشن شروع ہے یعنی کر رہے ہیں اور شناخت ہو گئی ہے یہ دو چیزیں بتا رہے ہیں باقی ہمارا پریلیلیج انفرمیشن ہے ایک بہت سینئر موسٹ جو لیڈی آفیسر ہیں ان کو بھی ہم نے موقع پر بھیجا ہے پولیس سوتروں کے مطابق اس واردات کو انجام دینے والا یوتی کا بے حد قریبی تھا پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں یوتی کے شریر پر بارہ گمبھیر چھوٹے ملی ہیں زیادہ خون بہنے سے یوتی کی موت ہو گئی ادھر اس واردات کے خلاف مہلاؤں نے مکہ منتری دفتر پر پردرشن کیا تمام سیاسی دلوں نے اس گھٹنا کو لے کر یو پی سرکار پر حملہ بول دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کے ماملے کو اب گمبھیرتہ سے لینے کیا ہو سکتا ہے وہاں کے عام جنتہ کو رہا دینے کے لیے اس پرکار کی سرکاروں کو جو جنتہ کے پر سمیدہ نین ہیں آپ رات کو سنگرکشن دینے ہیں ایسی سرکاروں کو برخواست کیا جانا چاہیے اس گھنونی واردات کو لے کر لخنو سن ہے پولیس پر اس بات کا زبردست دباو ہے کہ وہ اپرادیوں کو جلد گرفتار کریں اس گھٹنا نے سعوبے کی کارون وستہ کو پھر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے ایک بار پھر یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا واقعی اتر پردیش میں مہنائے سرکشیت نہیں ہیں حالانکہ پولیس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے تمام اہم سرک جو ڈالی ہیں لیکن اس گھٹنا کی چلتے جو دہشت پھیلی ہے اسے خطب ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا اکلیش کے ساتھ شلپ بڑی ترپاٹھی لکھنو آئی بی انس اور ہمارے ورشت سے یوگی منوش راجن ترپاٹھی ہمارے ساتھ ہیں اس خبر پر منوش کہاں تک پہنچے پولیس کے قدم تیجسی یہ کہا جاگی کل رات میں قریبا ایک بہت تک تین لوگ حراسات میں سے لیکن ان کی نشادہی اور سرکشی کرتے ہوئے پولیس نے اب پانچ لوگوں کو حراسات میں لے لیا ان سے سکتی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور یہ سارا جو پورا عورت کو بلانے کی ساجش اس کا قتل یہ قاتل اور اس پورے بلسکار اور قتل کا جو پورا راج ہے یہ قریبا 35 کلومیٹر ریڈیس میں پھیلا ہوا اس علاقے سے اور اسی کے بیچ میں قاتل بھی چھپا ہوا ہے اسی کے بیچ میں وہ اور لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ درندگی کو انجام دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس جس تیجی سے آگے بل رہی ہے یا جس گتی سے آگے بل رہی ہے یہ معاملہ جلد ہی پکڑ لیا جانا چاہیے اس کا راج پاش ہو جانا چاہیے کیونکہ خود سی ایم سیکرٹری ایٹ اور خود سی ایم اس پورے معاملے کو لگا تار دیکھ رہے ہیں اور اس میں لیڈی آفیسر سوطاپا سانیال کو لگا گیا ہے تاکہ اس میں کسی بھی طریقے کی مہیلاؤں سے چھوڑی سمبیتن چینٹا کو لگا تار برقرار رکھا جائے اور اس مہیلہ کے پتا اور پریبار والے بھی وہاں سے آگے ہیں مہیلہ کا دیر رات کریا کرم بھی کر دیا گیا ہے اور اب کیول اتنا ہی بچا ہے کہ اس پوچھتات کے بعد ایک انتیم کڑی آکر کیوں اور کس وجہ سے اس مہیلہ کے ساتھ یہ درمی کے بڑھتی گئی ہے یہ کھلنا باقی ہے اور لگتا ہے کہ جلدی اس کا راج پاش ہوگا منوچ کہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہاں پہ اتر پردیش کی سرکار کو تھوڑی اور سمبیتن دکھانی کی ضرورت ہے کیونکہ بات صرف یہ صرف اس ایک معاملے کی نہیں ہے اتر پردیش میں لگتا ہے اور مہیلہوں کے خلاف اپراد بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں نتاؤں کا بیان آتا ہے کہ اتر پردیش میں جو مہیلہوں کے خلاف اپراد ہے وہ باقی راجوں کے بنسبت کم ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا مہیلہ آئیو کا کس طرح سے جو خرچ تھا وہ کم کر دیا گیا ایسی تمام مددے ہیں گمبیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ اتر پردیش میں جو اپراد ہو رہے ہیں مہیلہوں کے خلاف وہ دوسرے راجیوں سے کم ہے یہ تو بہت چھوٹی بات کل ملائم سنگھ نے کہی ہے وہ تو اس سے بڑی بات بھی کہہ چکے ہیں کہ یوکوں سے تو اپراد ہوتے ہی رہتے ہیں ان سے اپراد ہوتے ہی رہتے ہیں اس طریقے کے تو یہ زیادہ سنبیدنشیل اور بڑی بات تھی جس کو لیتے ہوئے کبھی مزفرن اگر کے دنگوں کو لے کر یہاں پہ عدکاری کہتے ہیں یہ سائبریا میں سارے لوگ مر گئے ہوتے ہیں اگر تھنڈ سے ہی لوگ اتنا مرتے تو تو یہ تو بڑی اسمبیدنشیلتا ہے افسروں میں بھی اور جب ان کے سپا پرموک جو ملائم سنگھ یاد ہوئے جب خودی اس طریقے کے بیان دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افسروں کا کیا حال ہوگا لیکن جہاں تک بات رہی مہینائے ہو کے خرچ کو کم کرنے کی تو وہ خرچ کم نہیں ہے بلکہ قریبا 30 لاکھ روپے زیادہ ہی ہے اور اس کے بعد جو اسمبیدنشیلتا والی بات ہے اس میں ملائم سنگھ نے ہر طریقے سے ایک طریقے بیانوں کا قیرتبان ثابت کر رکھا ہے اور یہ سوال ہمیشہ مقمنطری کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے اور سپا سپریموں کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے ان سے ہمیشہ یہ سوال داگے جاتے ہیں اور عمومن دلی میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں لکھنوں میں تو اب ملائم سنگھ نے بولنا بھی گوارا نہیں سمجھا ہے کیونکہ لگا دار جو گھٹنا ہے بڑھ رہی ہیں اس کو لے کے ہمیشہ وہ سوال پوچھنے پر ناراضگی ہی جاہیر کرتے ہیں اور عمومن چٹک کر چل بھی دیتے ہیں تمام جانکاری کے لئے منوج آپ کا بہت پر شکریہ